اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے آپ دیکھ رہے ہیں وسیم عباس آپ کا میزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں مولوی وسیم عباس یوٹیوب چینل چینل پر آپ کو خوش آمدید اہلا و سالا مرحبا ست بسم اللہ جی آیا نو ایک نوجوان نہر دا کنار ہے تے اللہ رسول دا سہا رہے تے نوجوان نو پکھنے آن ستایا ہے سجے ویکیا ہے کھبے ویکیا ہے کوئی چیز نظر نہیں آئی ٹڑ دے ٹڑ دے نہر دے کنارے جاکے ویکیا تے ایک سیب لٹا نظر آرہے ہے نوجوان نے سیب نو چایاے مونا لائے تے دل ویچ خیال آیا ہے نوجوان نے سیب نو چایا ہے مونا لائے تے دل ویچ خیال آیا جوان دے کہ جیدہ سیبے اس مالک کلو تے پوچھیا ہی نہیں جا کے نوجوان نے سفر کی تا باغج پہنچا سیب دے باغ دے وچ جا کے مالک نو ملیا تے جا کے پوچھیا بابا ایک سیب کھا لے ہے تو اڈا تو اڈی اجازت تو بغیر کھا لے ہے کیا مافی مل جائے گی اس بابے نے فرمایا ہاں مافی مل جائے گی پہلے بارہ سال باغ دی گوڑی کر رکھوالی کر مالی کر تے پھر تینو مافی مل جائے گی نوجوان نے رمبا چکیا تے بارہ سال باغ دی رکھوالی کی تی کہ مالی دا کم پانی لانا تے بھر بھر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے بارہ سال دے بعد نوجوان پہنچیا بابے کل بابا جی مافی مل جائے گی بابا نے فرمایا ایک میری شرط ہے وہ شرط قبول کر لے او دے بعد تینو مافی مل جائے گی نوجوان نے فرمایا ارز کرو بابا کی شرط ہے بابا فرما دے نے ایک میری بیٹی ہے نوجوان ہے اکھاں تو محتاجے زبان کو لو گم گئے ہتھاں تو آپاجے پیراں تو مذورے پہ او دے نال نکاح کر لے شادی کر لے تے تینو مافی مل جائے گی اس نوجوان نے سوچیا کہ اگر اس شادی کرنال نکاح کرنال میں نو مافی مل دیئے تے میں نو شرط منظورے کہ اللہ تے اللہ دا رسول راضی ہوں دے تے میں نو شرط منظورے کیونکہ اللہ دے حبیب دا فرمانے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے جوان نے شرط منظور کی نکاح ہویا شام کو جب کمرہ عروسی میں نوجوان پہنچا تو اس کی بیغم نے کھڑے ہو کر اپنے شوہر کا استقبال کیا سلام کیا جب شوہر نے بیوی کو دیکھا کہ آنکھیں بھی سلامت زبان بھی سلامت ہاتھ بھی سلامت پیر بھی سلامت تو نوجوان بھی ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو بابا کی بہرگاہ میں حاضر ہوا بابا یہ کمرہ میرا ہے بابا عرض کرتا ہے ہاں ہاں کمرہ تیرا ہے فرمایا یہ بیوی بھی میری ہے بابا نے فرمایا ہاں بیوی میری ہے بابا جی نے فرمایا نوجوان نے فرمایا بابا تم نے تو کہا تھا یہ آنکھوں سے اندھی ہے زبان سے گنگی ہے ہاتھوں سے موتاج ہے پیرو سے اپاہج ہے یہ تو بالکل ٹھیک تھاک ہے صحت مند ہے اب بابا جی کا جواب سنیے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو دیکھنا بھی آگے شیئر بھی کرنا اور میرے چینل کو سسکرائی بھی کرنا پسند نہ آئے تو دعا کر رہا ہوں مولا آپ کو خوش رکھے آباد رکھے کوئی دکھ تکلیف آپ کو نہ دے بابا نے فرمایا بیٹا یہ آنکھوں سے محتاج اس لیے ہے نبینی اس لیے ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا ہاثوں سے محتاج اس لیے ہاثوں سے آج تک اس نے کسی غیر مرد کے آگے ہاتھ نہیں ملایا پیرو سے اپاہج اس لیے ہے مذہور اس لیے آج تک اس نے قدم میری چوکھٹ کے آگے نہیں رکھا یہ اپنے گھر کے اندر رہی یہ اور ماں اور باپ دونوں یہ گونس پاک سید عبدالقادر جیلانی کے ماں اور باپ تھے تو انہی کی ہی اولاد میں حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی جیسے غوظ عظم پیدا ہوئے کیونکہ جیسا سنگ ہوتا ہے پھر ویسا ہی رنگ ہوتا ہے سیدوں کا جمال ہے سارا کے نسبتوں کا کمال ہے سارا دور دل سے ہر ایک زنگ ہوتا ہے جیسا سنگ ہوتا ہے پھر ویسا رنگ ہوتا ہے ایک حبشیتہ درد کا مارا چمکا اس کے نصیب کا تارا ارے وہ پار لگتا ہے جو آقا کے سنگ ہوتا ہے جیسا سنگ ہوتا ہے پھر ویسا ہی رنگ ہوتا ہے جیسے ماں باپ ہوتی ہیں پھر اولاد بھی ویسے ہوتی ہے آپ نے وسیم عباس قادری کے چینل کو سمات کیا آپ کی سماتوں کا بہت شکریہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا تم خوش رہو ہم یہ دعا کر چلے جیو تو ایسے کہ ہر شخص تمہارا احترام کرے مرو تو تمہیں دشمن بھی سلام کرے العظمت اللہ